اس پیڈیا شور کی میں آپ کو ڈیٹیل بتانی شروع کرنے لگا ہوں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اور سارے والدین یہ سمجھ سے ہیں کہ جو پیڈیا شور ہے بچوں کا وزن اور قادر بڑا ہنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتانی کوشش کرتا ہوں پہلے تو بات سنجھئے بات اصل میں یہ ہے کہ بچہ جو کہ اپنی ایک ایج کی طرف بڑھڑا ہوتا ہے اور اگر اس کی عمر دو سال یا دو سال سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں مائے کیا کرتی ہیں گھر میں کسی بھی طرح کا سوفٹ فور جو ہوتا ہے بچوں کے زبان کو لگاتی ہیں اور زبان کو لگانے کے بعد بچوں کے ٹیسٹ برڈز جو ہوتے ہیں اور ٹیسٹ برڈز زبان پہ ایسے برڈز ایریہ ہوتے ہیں جو کہ کھٹے کو میٹھے کو کڑوے کو اپزاو کرتے ہیں تو اگر اس طرح مائے جو ہیں بچوں کے ٹیسٹ برڈز کسی بھی فور سے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے بچے کو کھانے کی آہستہ آہستہ عادت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جس طرح اس کی عادت بہتر ہوتی ہے تو وہ عام نہیں نیچرل فور جو ہوتی ہے نیچرل فور سے ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ منحصر ہو جاتا ہے اگر وہ زیادہ ان کو کھانا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس پیڈیا شور کی افادیت ختم ہو جاتی ہے بات سمجھیں اب بات اصل میں یہ ہے کہ اس کا اور ہمارے جو نیچرل فورڈ ہے اس کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا کمبینیشن ہے تو یہ میں آپ کو بتانے کوشش کرتا ہوں بات ذرا آپ کو یہ اپزاو کرنی ہے کہ ہم جو بھی باہر سے خوراک کھاتے ہیں نا اس کے اندر ہمارے میجر طرح کے تین طرح کے فورڈ ہوتے ہیں پروٹین فیٹ اور کاربو ہائٹریٹ ان کے ایک خاص مقدار ہوتی ہے جو کہ باڈی میں جانی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے منرل وائٹامین اور ٹریس یہ چھے طرح کے اگر اجزاء آپ قدرتی خوراک سے حاصل کر رہے ہیں نا تو پھر آپ کو کسی بھی ایسے سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ بچوں کو دینے کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں لگیے بات سمجھ پھر ان بچوں کے طرف آئیں جن کے والدین جو ہیں کھانے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے باڈی میں ان کی غزائی اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے اب جس طرح یہ غزائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے نا تو پھر بچے کیا کرتے ہیں کسی بھی طرح کی فوڈ نہیں لیتے ان کی باڈی میں کسی نہ کسی طرح کی ویکنس شیڈی ہوتی ہے ان کا قدر چھوٹا رہ جاتا ہے ان کا ویٹ نہیں بڑھتا کمزور سے ہوتے ہیں اور صرف وہ ایک دودھ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ عام آپ گائیں یا بیز کا دے رہے ہوتے ہیں اس میں اس کی ساری کی ساری خوراک کی کمی جو ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی پھر آپ کو ایک ریپلیس کرنا پڑتا ہے ایسا فوڈ سپلیمنٹ جو کہ پی ڈی ای شور کی فارم میں مارکٹ میں آتا ہے تو آپ اس کا استعمال اس صورت میں کروا سکتے ہیں جب آپ کا بچہ کسی بھی طرح کی فوڈ کھانے سے غریز کر رہا ہے اور اس کی باڈی میں کسی نیکزی فوڈ کی ڈیفیشن سے چڑھ رہی ہوتی ہے اب آپ کو یہ تو نہیں پتا چلے گا کہ بچے کو کس خوراک کی کمی ہے کس وائٹیمنٹس منرل ٹریس یا میکرو نیوٹرنٹس کی ضرورت ہے تو آپ کے کرتے ہیں ایک بلک فارمولا دیتے ہیں جس کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے جس طرح میں آپ یہ پڑھ کے آپ کو دکھاؤں تو انہوں نے اس کے اندر سب سے پہلا لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو انرجی ہے وہ اگزیسٹ کر رہی ہے ایک سو گرام کے اندر تو یہ آپ کے کنسن کی نہیں ہے میں آپ کو میجر میجر چیزیں بتاتا ہوں جس طرح خوراک میں ہمیں پروٹین ملتی ہے جس طرح گوشت سے ملتی ہے انڈے سے ملتی ہے پروٹین وغیرہ ہمیں ملتی ہے اس پروٹین کے اندر جو ہمیں اجزاء چاہیے ہوتے ہیں انہوں نے اٹھا کے کیا کیا ہے اس میں ڈال دیا ہے وہی پروٹین کے اجزاء جس طرح اس میں لکھا ہوا ہے کہ پروٹین اس میں ہے اتنے گرام ہے اس میں کیلوریز اتنی مل رہی ہیں پھر اس میں فیٹ فیٹ اصل میں آپ کو کسی ملتی ہے انڈے کی زردی ہوتی ہے اس کے اندر فیٹ ہوتا ہے ہمارے کئی مچھلی کا جو تیل ہوتا ہے مچھلی ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہیلڈی فیٹ ہوتے ہیں اس طرح ہم روٹین میں جتنا بھی آئل استعمال کرتے ہیں جس طرح دیسی کی ہے وہی فیٹ پر مشتمل ہوتا ہے اس طرح کی جو اشزاء ہیں وہ ہمارے خوراک کے اندر جاتی ہیں تو وہ بھی کمپنی نے کیا کیا ہے اگر بچے ان چیزوں سے وائڈ کرتے ہیں ان چیزوں سے کھانے سے پریز کرتے ہیں ایسے بچے جن کی چار پانچ سال عمر ہو جاتی ہے نظر آنے میں وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان چیزوں کھانے دے ہوتے ہیں کمپنی نے کیا کیا ہے اس کے اندر ایسی فیٹ بھی ڈال دی ہیں جو کہ ہیلڈی ہیں جس طرح انہوں لکھا ہوا ہے اس کے اندر فیٹ ہے لینولیک ایسیڈ ہے الفا لینولیک ایسیڈ ہے اس طرح سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے وہ بھی اگزیسٹ کر رہے ہیں لیکن سیچوریٹڈ فیٹ کم ہیں مونو انسیچوریٹڈ اور پولی انسیچوریٹڈ انہوں نے اس میں زیادہ ڈالے ہوئے ہیں سیچوریٹ فیٹ ہمیشہ کام ہونے چاہیے جو کہ باڈی میں ٹوٹل کلیسٹرول کی لیول کو بڑھاتے ہیں انہوں نے زیادہ تر یوٹلائز نہیں ہوتے اس لیے ہالدی فیٹ زیادہ ہونے چیز جس طرح اس نے اس کے اندر سیچوریٹ اور انسیچوریٹ پولی انسیچوریٹ اور مونو انسیچوریٹ لکھا ہوا ہے پہلے پروٹین بھی آگئی ہے فیڈ بھی آگئی ہے اس کے اندر کاربو ہائیڈریٹ ہے اور اس میں جو ایسی شگر جو کہ بچوں میں پیڑ خراب کر سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو کہ لیکٹوجن وغیرہ بی ایف لیکٹو لیس وغیرہ پیتے ہیں ریکاور پیتے ہیں وہ اس وجہ سے پیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک شگر ہوتی ہے لیکٹوز وہ بچوں کا پیڑ خراب نہیں کرتی تو اس میں بھی لیکٹوز فری ہے اتنی کم لیکٹوز ڈالی گیا جو کہ بیئر ایبل ہو جائے بچوں کو لوز موشن یا کانسٹیپیشن کی وجہ نہ بنے تو اس میں کاربو ہائیڈریٹ کی بھی اچھی مقدار ہے پھر فائیبرز مزید کی بات ہے کاربو ہائیڈریٹ پروٹین فیٹ پورا ہونے کے بعد چوتھی آپ کو اس کے اندر فائیبرز بھی مل رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس طرح وائٹامنز انہوں نے ڈالے ہو ہیں وائٹامن اے ڈی ای کے وائٹامن سی اور اس طرح وائٹامن منرلز بھی انہوں نے ڈالے ہو ہیں کیلشیم فاسفورس مگنیشیم آئرن زنگ یعنی کہ جب آپ خوراک کو مکمل طور پر حاصل کرتے ہیں نا ہوتی ہیں تو پھر اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی پھر جب آپ یہ دینا شروع کرتے ہیں بچے کو بچوں کی سارے کی سارے غزائی کلت جو ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے جس طرح اس کی غزائی کلت پوری ہوتی ہے تو وہ اپنی نارمل ہائٹ اور ویٹ کی طرف بڑھ جاتا ہے تو اس کی استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ آپ دو سو پچیس حمل پانی لیں دو سو پچیس حمل کتنا ہوگا آپ نے ایک شیشے کی بوٹل دیکھے ہوگی نا پیپسی اس طرح کے برینڈ کی ٹھیک ہے اس کے اندر جتنا آپ پانی ہوتا ہے نہ ہتنا پانی لے لیں ٹھیک ہے اس کے اندر کہتا ہے کہ آپ اس کے دو سکوب ڈالیں اس کو مکس کریں مکس کرنے کے بعد بچے کو پھلائیں اور یہ ماں کے دودھ کا متوادل نہیں ہو سکتا یہ خوراک کے نالی کے ذریعے ان مریضوں کو بھی دیا جاتا ہے جو کہ بیڈ ریس پہ ہوتے ہیں کھا پینے رہی ہوتے ٹھیک ہے اور یہ دن میں دو دفعہ آپ استعمال کرائیں گے ٹھیک ہے زیادہ پریفریبل یہ ہے کہ صبح اگر کسی بچے نے کچھ نہ کچھ کھایا وہ ہے دوپیر کے جو کھانا ہے اس کے اندر یہ دے دیا جائے ٹھیک ہے اگر وہ پراپر نہیں کھا رہا تو اس طرح رات کے کھانے کے دوران بھی دیا جا سکتا ہے لیکن دن میں دو دفعہ آپ نے ریپیٹ کرانا ہے وہ کسی بھی ٹائم کروا سکتے ہیں تو اس کا یہ ہے ایک ڈیٹیل ریویو جو کہ میں نے آپ کو بتایا اب مجھے امید ہے آپ اسے سمجھ چکے ہوں گے پراپر استعمال کریں گے پیڈیا شور کا نہ کے ویسا جس طرح آپ پہلے کر رہے تھے